اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اچھا جی ویڈیو پسند آئے گی تو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو تو آج کی پسند آنے ہی ہے ڈریس ڈیسنگ جو آپ لوگ کو دکھانے والی ہوں اچھا یہاں پہ تین ڈریسز ہیں میں نے آپ سے جیسے کہ کچھ ویڈیوز پہلے کہا تھا لیکن اس سے پہلے میری کمیٹمنٹ ہو جگی تھی انسیسٹر سے انسیسٹر نے پہلے بھی میرے دو ڈریسز بائی کی ہوئے تو انہیں پسند آئے ہوں گے اچھا چلے اب لے لوں گی تو اب ان کو ڈریسز جلدی جلدی چاہیی تھے تو میرے پاس یہ تین ڈریسز موجود تھے ویسے تو اور بھی تھے تو میں نے جب دکھا دیئے تو اس کے بعد کچھ اور ایسے میرے پاس انسٹرگرام کے اوپر میسیجز آئے تھے جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ اب میں ڈریسز جو ہے نا وہ نہیں بیچنا چاہتی وجہ آپ کو میں نے اس کی ریزن بتا دی تھی لیکن جب پھر میں نے امی سے بات کی امی کہتے ہیں انیلا کمیٹمنٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ تم ڈریسز دکھا چکی ہو اس کے بعد اب تم منع کرو گی کتنی بری بات ہے حالانکہ میں ان سے بھی کہہ چکی ہوں کہ اب کوشش میری یہی ہے کہ دیز آر دا لانسٹر دریسز آئیم گوئنگ ٹو سیل آؤٹ لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں پھر میرا موڈ بن جائے بیچتے کے لئے پتہ کیا ہوتا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے میں جاپ کر رہی ہوں یا پھر اس میں میرے پاس اتنا زیادہ میں یہ نہیں ویر کرتی اچھا میں نے نینا سامنے رکھ کے بچھا دیئیں اگر آپ کو سکرین شاٹ لینا ہے دیل چاہتا ہے تو ضرور لیجئے میں ساتھ میں بیسکلی باتیں کچھ اور کر رہی ہوں تو بات یہ ہے کہ جس طریقے سے میں کام کرتی ہوں سکول جاب کے اندر وہاں پہ جب میں تھری پیسز ڈریسز پہن کے جاتی ہوں تو وہ تب کی کنڈیشن ہے جبکہ کوئی فنکشن ہو کچھ ایسا ہو ادر وائس میں ٹو پیس زیادہ پہنتی ہوں اور سکاف لے کے میں بہت کمفورٹیبل رہتی ہوں بڑا سا دوبٹہ لپیٹ کے سکول میں چلنا نا تھوڑ ٹف ہوتا ہے کیونکہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں اس شکھا پہ جاب کرتی ہوں جہاں میل حضرات بھی ہوتے ہیں تو پھر مجھے نا ان کے حساب سے دیکھ پھال کے چلنا پڑتا ہے اور بڑے دوبٹے بار بار سر سے کھسکتے چلے جاتے ہیں سکاف یہ نا کہ آپ نے روٹیٹ کر کے ریوالو کر کے جیسے بھی کر کے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو لپیٹا مارنا ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ ڈریس تھا جو انسسٹر کو پسند آئے یہ تو اتفاقی کی بات ہے کہ پہلے پورا کمپلیٹ ہو چکا تھا کیونکہ اس دفعہ میں نے کہا ہے کہ اب میں نے تہیہ کر کے رکھ لیا ہے کہ میں جو ترپائیاں کروں گی وہ ساتھ ساتھ کروں گی اگر میں چھوڑ دیتیوں تو وہ پڑھا ہی رہ جاتا ہے اب اس میں سے مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے لگا تھا کہ ریڈ ڈریس کا ہی شلوار کا کام رہتا ہے لیکن ابھی آگے چل کے آپ کا پتہ چلتا ہے کس کا کام رہتا ہے اچھا میں نے ریچ چیک کیا ہر ایک چیز کو اگر وہ سسٹر ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو میری طرف سے بہت معذرت آپ مجھے کہہ سکتی ہیں لیکن یہ کہ فی الحال تک تو میں نے اپنی طرف سے ایک ایک چیز دیکھی کہ میں نے اوورلاک کی ہے اور دوسری چیز میں نے ترپائی خاص طور پر کی ہے یا نہیں کی ایون کہ یہ ڈریس جب میں نے پیک کر دیا اس کے بعد میں نے دوبارہ کھول کے چیک کیا ہاں میں نے گھلے کے نیچے لیس لگائی بھی تھی یہ شیشوں والی اس کو پکا بھی کیا ہے کہ نہیں بعض اوقات ہو جاتا ہے اصل میں پھر وہی بات ہوئی کہ اس ہفتے میں میں نے دو دفعہ واشنگ مشین لگائے تو ذرا سی آپ کو پتا ہے درگت بن جاتی ہے انسان کی تو اس وعدہ سے کل رات کو میں نے افتاری کے بعد ایک دن تو میں صبح سہری میں لگا کے چلی گی تھی پورا سکول میں طبیعت پورا دن ایسے خراب رہی اور پھر میں نے تہیا کیا نہیں افتاری کے بعد تو پھر میں نے کیونکہ پتا کیا سردیاں چلی جا رہی ہیں تو کوئی خیس کوئی کمبل کوئی رضائی کے چھاڑے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی پتا نہیں کیسے ڈیلیٹ ہو گئی تو وہ شاید آپ کو دکھانا مقصود نہیں تھا تو امی نے ہر ایک چیز چھاڑے چھوڑے کٹھے کر کے دیئے ہوئے تھے کہ دھو دھو پھر میں نے کہا کے چلے دھو ہی جاتیوں ابھی تھوڑا بہت بچا ہے وہ پھر ہم ویکنڈ پہ دیکھیں گے اسی لئے آج تھوڑی سی نا ایسی تھی اور دوسرا آج تھوڑے سے انٹرنیٹ بند تھے یہاں پہ یہ تھری پیس ڈریس ہو گیا ہے کمپلیٹ اور اس کو اب ہم ریپ کرتے ہیں ریپنگ میں لیے پچھلی دفعہ جب میں انڈکشن ٹریننگ میں تھی جب ان سسٹر نے پسند کیے تھے اور میں نے رف اور ٹف کسی بھی طریقے سے بھیجوا دیتے بہت کوپریٹیف سسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو ایشو ہو رہا ہے جب آپ فری ہوں گی تب آپ ڈریسز بھیجوا دیجئے گا لیکن میں نے اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی تھا کہ انہوں نے ساری اماؤنٹ پہلے مجھے بھیج دیوی تھی جس کی وجہ سے مجھے بھی نہیں اچھا لگا کہ کیا اڈریسز اپنے پاس رکھ کے باتھ ہوں لیکن میں پاس ٹائم نہیں بچ رہا تھا اور ٹریننگ کے دوران ہی جو راستے میں جو کوئی ٹی سی ایس نظر آیا تھا تو میں نے وہاں سے یہ کوریئر کر دیا تھا اور میں ٹی سی ایس ہی کے ذریعے کروں گی اس طرح بھی کیونکہ یہ سیف رہتی ہے دوسرے بھی ٹھیک ہیں اچھا پہلے میں نے اس کو اس طریقے سے ریپ کیا تھا پھر دوسرے طریقے سے اچھا یہاں پہ ایک چیز میں آر بازی کر دوں کچھ بہنیں مجھ سے کمنٹس میں پوچھتی ہیں کہ کیا آپ آرڈرز پہ بھی کام کرتی ہیں تو میں نے اب یہ سوچا ہے کہ اگر وہ سسٹرز جو آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں دیکھیں پاکستان کے اندر رہے کہ آپ کے پاس ہر سہولت موجود ہے اور جو بہنیں آؤٹ آف کنٹری لوگ کے کام کر رہی ہیں اچھی بات ہے کیونکہ میں نے خود بزاتے خود اپنی بہن کو ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے جب وہ اس دفعہ پاکستان آئی پہلے تو میں اسے ڈرسز بھیجواتی رہتی تھی آپ کے سامنے کتی دفعہ پارسلز بھیجوائیں ہیں لیکن اس دفعہ وہ خود آئی ہے تو اس نے شاپنگ کر کے لے کے گئی ہے جو اس کے خاندان والے یا جو بھی اس کے ان لاؤز یا کوئی بھی فیملی والے انہوں نے ڈرسز دیکھے ہیں تو وہ مان گے اس چیز کو کہ باہر کے ملک میں جو وہاں کی چیزیں ہیں میں دیکھیں وہ نہیں کہہ رہی باہر چیزیں پہنچانا بڑا مشکل کام ہے بہت سے چیزیں باہر جاتی بھی نہیں ہیں تو ان کو لیٹسٹ فیشن کا بہت زیادہ اکثریت کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے وہ بچارے پرانوں کو ہی بلکل ویسا کر کے سٹیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو پندرہ سال کی ترسی بھی میری بہن جب یہاں آئی اور بزاروں کے پر اس نے اٹیک کیا میری طبیعت بھی اچھی خاصی خراب کر گیا اب سن کے ہس رہی ہوگی اور اپنی بچیوں کو بھی سنواری ہوگی بچیاں بھی بہت خوش تھی کہ اس دفعہ خالہ نے اچھی شاپنگ کر کے رکھی ہوئی ہے تو وہ بہنیں جو باہر کنٹری میں ہیں وہ اگر تو ڈیپینڈ کر سکتی ہیں اپنے آئیڈیا بتا دیں بھائی کہ آپ کو کس طریقے کے ڈریسز بنانے میں بہت زیادہ آرڈرز لینے کے لیے بھی بات نہیں کر رہی لیکن مجھے اچھا لگے گا کہ میں آپ لوگوں کے لیے اس طریقے سے ڈریسز بناوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ کمیشن لینے کی عادت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میرا پھر اس طرح ہوتا ہوگا کہ جو جو چیزیں میں لیتی رہا کروں گی تو وہ میں چینل پہ شو کر دیا کروں گی کہ یہ تو اس طریقے سے میرا ویلوگ کا چینل بھی آگے چلتا رہے گا اور آپ لوگ کے کام بھی پورے ہوتے رہیں گے پھر یہ ہوتا ہے جیسے میں نے اپنی سسٹرز میری پیسے میں چھ بجوا دیتی ہیں اس پر میں چیزیں خریدتی ہوں ان سے انٹیچ رہتی ہوں ان سے آئیڈیاز خیر وہ تو میرے سیلیوے ڈریسز وہ کہتے ہیں نا آنکھیں بن گر کے پہن لیتی ہوتی ہیں اگر آپ بھی اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں اور پھر جو پارسل کے پیسے ہوتے ہیں وہ بھیجوا دیتی ہیں تو پھر میں پارسل یہاں سے کروا دیتی ہوں آپ کو پتا ہے باہر ملک بھیجوانے کے لیے بھی یا پھر اگر آپ کے کوئی ریلیٹیوز پاکستان میں ہے تو ان کے پاس آپ اکٹھے کروا سکتی ہیں جیسے کہ میری بہنوں کے باز سلواتی نہیں تھی لیکن ڈریسز کئی اور سے پسند آگے جیسے ملتانی کڑھائی والے یا اس طریقے تو پھر وہ میرا ایڈریس دے دیا کرتی تھی تو چیزیں میرے پاس آجائے کرتی تھی اس طرح آپ کے ریلیٹیوز اگر پاکستان کے اندر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ڈریسز بنوا کے آپ انہیں پہنچا دوں تو میں پہنچا سکتے ہوں اتنا تو ٹرسٹ آپ لوگ مجھ پر کر سکتے ہیں میں کھلی کتاب کی طرح یوٹیوب چینل کے اوپر ہوں اگر میں کچھ غلط کروں گی تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں دھوکہ دینا میں پہلے بھی اس طرح کی ایک بات کی تھی لیکن پھر میں کہہ رہی ہوں کہ میں کوئی ایسا چیئے بات نہیں کر رہی کہ میں بہت زیادہ آرڈر لینے والی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ افیشلی میں ایک ٹیچر ہوں اور جو ٹائم بچے گا اس کے اندر میں تھوڑے بہت آپ لوگوں کے اپنے اس کام کو کیونکہ میں پھر بتا چکیوں کہ بہت زیادہ ڈریسز اپنے حساب سے اب بنانا پرفر نہیں کرتی ہوں مجھے اب ڈیزائننگ اچھی لگتی دیکھیں مجھے جو کپڑا اچھا لگتا ہے وہ بھلے میری بھانجی پہنے بھتیجی پہنے میری خالہ پہنے تائی پہنے نانی پہنے دادی پہنے جو بھی پہتے ہیں میں گھر کے اندر لے آئیوں ساری باتوں کے بعد تو آپ مجھے انسٹاگرام جو میری آئی ڈی ہے ڈریسنگ منیٹو ایڈی ون اس کے پر ڈی ایم کر سکتے ہیں لیکن پھر یہ کہ آپ کو مجھے ٹائم بھی دینا پڑے گا جیسے کہ ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ یا دو مہینے اتنا ٹائم تو ہوتا ہے کیونکہ جب باہر والی بہنے کپڑے سلواری ہوتی ہیں تو پھر ان کے ساتھ بہت ساری ایسی ایکسسیریز ہوتی کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں ان کے بجٹ میں اس لئے ڈریسز آ جاتے ہیں پاکستان کی کمائی محدود ہے اس کے اندر ہمیں دھائی سے تین سے چار ہزار کے بیچ میں کپڑا بھی بڑا لگجوریوس لگتا ہے لیکن جو باہر والی سسٹرز ہیں ان کے پاکستان میں آکے منی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی ایکسچینج ہو جاتی ہے اور پاکستان کی پیسی کی ویلیو روپے کی ویلیو تو آپ کو پتا ہے کہاں تک گر چکی ہے تو اس میں پھر ان کو پھر بھی بارے میں آ جاتا ہے بجٹ میں آ جاتی چیزیں اس وجہ سے اور پھر دوسری چیز یہ کہ ان کا موسم من تھنڈائی رہتا ہے وہ ہر طریقے کا کپڑا ہمارے والے لان کے کپڑوں میں بھی وہی ڈیزائنی کرنا چاہتے ہیں کارٹن میں بھی وہی ڈیزائنی کرنا چاہتے ہیں سردیاں تو بہت محدود مدد کے لیے آتی ہیں ہمارے پاکستان کے اندر دیکھیں میں ساری چیزیں شیئر کی ہیں اس لیے کہ جو بہنیں فیسلیٹیٹ ہونا چاہتی ہیں میری اس آفر سے جو میں کر رہی ہوں اور جو ابھی میں اس کے اندر سے رکھوں گی آپ کو بتا کے رکھوں گی ایک ایک چیز میں اپنی بہنوں کو بھی بل پورا بتاتی ہوتی ہوں یہ یہاں خرچہ ہو گیا ہمارے خرچہ ہو گیا کیونکہ آخرت میں مجرلہ کو حساب دیتا ہے جناب چی اور دوسرا یہ کہ جو کہیں آتی جاتی ہوں تو پھر وہ جو ہوتا ہے نا جیسے ٹرائولنگ کا وہ میری سسٹر ضرور میرے لئے دیا کر دی تھی کہ تم جو باہر آتی جاتی ہو بسوں میں مت خوار ہونا خدا کا واسطہ ہے رکشہ کر کے یا مطلب گاڑی باڑی کر کے پھر آنا جانا یہ سب کچھ میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ ایک فیملی کی حیثیت سے آپ لوگوں کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں یعنی یہ چیزیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ جو سسٹر ہیں ان کے ڈریسز میں دھیرے دھیرے کر کے آپ کو دکھا دی اور یہ وہ ڈریس ہے جس کو میں نے درف سے سمجھا تھا بڑھائی کوئی کمپلیٹ ہو گیا ساری درپائیاں باقی تھی کہا نیلا تیرا اچھا جی اس کو اپ سائٹ پہ کرتے ہیں شرٹ بھی آپ نے دیکھ لی دوبٹے کی پی کو دوبٹے کی پی کو ہزار پہ کی بڑی تھی آج سے کوئی سال پہلے کی بات سال پہلے کب سیا تھا میں نے اکتوبر میں تو سیا تھا ہاں نہیں نا دسمبر میں سیا تھا ہو ہے تب ہی تو کروائی تھی پی کو تو چلیں جی یہ ہے کرتا اور اس کو میں نیسٹر کے ساتھ اور لون کیسٹر کے ساتھ سٹیٹ کیا تاکہ میں ایک ایک چیز چیک کر رہی تھی کہیں بھی کوئی دھاگا رہ جاتا ہے کہیں بھی کوئی کوئی ترپائی رہ جاتی ہے اس کو میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں اچھا یہ میں نے ریفرنس کے لیے بھی بنائی ہے ویڈیو جو سسٹر جن کے ڈریسز ہیں آپ دیکھ لیں کہ ایک ایک چیز میں نے پیک کر دیا آخر میں میں آپ کو اس کی پیکنگ بھی دکھا دوں گی اور پھر دوسری بات میں بتا رہی ہوں کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ میں مطلب میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کچھ رویہ جو ہوتے ہیں وہ بہت سے ایریٹیٹنگ ہوتے ہیں مطلب میں کیا خود سمجھدار ہیں آپ لوگ جو مجھے ایریٹیٹ نہیں کریں گے میں ان کے کام ضرور دل و جان سے کرنے کو تیار ہوں لیکن اتنا ہی جتنا میری صحت اجازت دے گی اس سے زیادہ نہیں بھاگنا دوڑنا نہیں کیونکہ اور جس کی ابھی تک سیلری ایک سال ہو یعنی یہ دعا کریں بس آنے والی ہے ایک دو مہینے تک وہ پروسس میں ہے بس یہی سب کچھ تھا جو مجھے آپ کو دکھانا تھا آپ لوگ بتائیں کیسے رمضان گزر رہے کپڑے کیسے کیسے بنائے سب لوگوں نے کلر ہی کم از کم کمنٹ کر دیں یا پھر ابھی بھی اوروں کے کپڑے سینے میں لگی میں جیسے کہ میں لگی ابھی میری ایک ٹیچر کا ایک ڈریس رہ گیا اس کی ویڈیو انشاءاللہ آپ سے میں بعد میں شیئر کروں گی اور وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد باری آجے گی انیرا کے کپڑوں کی اور جب میرے کپڑوں کے باری آنی ہے پھر میں نے گانے انیرا تھوڑی ہور سولا تھوڑی ہور سولا روزوں سے کمزوری پڑ گئی ہے یہاں پہ میں نے اس دفعہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے پیکھیں پہلے میرا رادہ تھا میں کہ کارڈ بھی بنا کے دوں لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو سچویشن بتائی میں نے کل کپڑے دھویا میں پھر سے ٹوٹی پٹی پڑی بھی ہوں تو اس وجہ سے میں کارڈی بنا کے دے بنا میں بڑا اچھا لکھے ہوئی تھی تھانکس فور شاپ تھانکس فور شاپنگ فرم درہسنگ مینیا پیارا سا ایک نوٹس سا لکھے ہوئی تھی لیکن معذرت کے ساتھ اور یہ لینے جی آپ کے ڈریسز ہو گئے ہیں پورے ریڈی تھریپیس 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 ایک ایک چیز میں نے ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کر دی انشاءاللہ ملتی ہوں میں نیکس ویلوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میاد رکھے گا یہ مچنیوں کے طرف سے میری طرف سے اللہ حافظ